اسلام علیکم پروگرام لائوٹ فائیو میں خوش آمدے میں ہوں شیردل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں عام خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کا عام اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اور آج کے دن الیکشن بل دوہزار ستنا منجوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ لاؤ این جسٹس کمیشن آف پاکستان کا تنمیم بل بھی پیش کیا جا رہا ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی مجلس آملہ کا اجلاس ہوا سابق زیراعظم محمد نوار شریف کی چار سالہ کارکردیگی کو سراہا گیا اور مسلم لیگ نون کے آئین میں تبدیلیاں کچھ کی گئی ہیں حیمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے دورہ کیا افغانستان کا کابل میں افغان صدر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عظم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور بات کریں گے ابو زیبی تیس کی پاکستان با مقابلہ سر لنکا آخرے دن آخری سیشن اور اب صرف ایک وکٹ درکار ہے سر لنکا کو ٹیس میک جیتنے کے لیے اور پاکستان کو تقریباً دیس سے پچھے سنس کی جو لیڈ ہے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیف کرنا ہے یہ تو ٹاپ سوریس ہی ہیں آپ نے جان لی ان کی تفصیل ہوگی کی تفصیل ہوگا لیکن ریٹھ ہے بات موسیقی 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 مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک تک ایک آزاد ویاسم موسیقی ہمیں جو سکھ کیا گیا ہے کچھ رامی صاحب تاریخ میں مہرے ہیں مگر ہمیں بازمتان کو کارم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی کرنے کرنا ہوگی وہ دلماں وہ دلماں میں سمرایاں نہیں کرنا دیکھتے بات خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر آپ کو بتائیں گے کہ آج قومی اسمبلی کا ایک عام اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیل آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے چلیں گے نیو سٹوڈیوز بریکنگ نیوز کے لیے اس کے بعد واپس آئیں گے اس وقت آپ مناتے دیکھنا ہے ابو ضبی ٹیسٹ کے جس میں سیلنکا نے پہلے اس ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست سے دوشار کیا لیکن یہ آخری منظر اس پر بھی پاکستانی شاہدین کرکٹ سے نگاہیں گڑی ہوئی ہیں کہ اگر یہ نو بان ہوتی ہے تو اس صورت سے آخری موقع پاکستان کو مل سکتا ہے پاکستان نے ایک سو چھتیس رنس کے حدف کے تاقب میں تھا لیکن اب تک ایک سو گیارہ رنس بن سکے اور پاکستان کی وکٹس گرتی رہی ہیں اور ایک سو گیارہ رنس پر پاکستان کی ٹیم اس وقت پال آؤٹ ہو چکی ہے اور اس وقت نو بان ہونے کی وجہ سے آخری موقع پاکستان کے پاس مزید پچیس رنس درکار ہیں اور پاکستان کی ٹیم پہلے ٹیسٹ کے پانچ میں روز اس وقت انتہائی سنسنی خیز صورتحال سے دو چار پاکستان کے ٹیلینڈرز یاسے شاہ اور عباس اس وقت کریس پر موجود اور سیلنکن شایقی نے کرکٹ کو بھرپور توقع کہ ان کی ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے آج بڑی حد تک امید تھی کہ پاکستان کے اوپنرز اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کر سکیں گے لیکن پاکستان کی وکٹیں تیزی سے گرتی گئیں اور اوپننگ ہی سیبل نہ ہو سکی اور اس کے بعد بھی وکٹوں کی گرنے کا سلسلہ جاری رہا اس وقت سیکنڈ اننگز میں 138 رنس بننے کے بعد پاکستان کو جواباً 136 رنس کا حدف ملا تھا اور پاکستان کی ٹیم اب تک اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں لیکن اس آخری چند سینٹی میٹرز کے فرق سے ہونے والی اس نو بال کی وجہ سے میچ دلچس مرلے میں داخل اور پاکستان کو فتح کے لیے تقریباً اس میچ سے بھرپور طریقے سے اپلوپندوز ہو سکتے ہیں پی ٹی وی اسپورٹس پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بات کریں گے پارلیمنٹ میں ایک اہم بل پیش ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے الیکشن بل دوہزار سترہ اور یہ انتخابی اسلاحات کے بعد اس تمام طرح تجاویز جو کلیکٹ کی گئی تھی تمام طرح سیاسی جماعتوں کے رپیزنٹیٹیوز کے جانب سے اس کو ایک بل کی شکر دی گئی پھر یہ سینٹ کی طرف گیا سینٹ میں کچھ اس میں مزید تجاویز جو ایڈ کی گئی اور پھر اب قومی سمبلی سے پیش کیا جا رہا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں سوالے سے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے انکر پرسن بابر گوڑسی پارلیمنٹ ہاؤس سے بہت شکریہ بابر آپ نے میں جوائن کیا آپ بتائیں گے کیا اس وقت اپ ڈیٹس ہیں جی شہدل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے پرائم نسٹر شاید خاطان آبادسی کی صدارت میں اجلاس جاری ہے پارلیمنٹ ای کمیٹی کا جو مسلم لیگ نون کی اور کافی ایک گھنڈا ہو گیا ابھی تک اجلاس جاری ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تمام صحافی جو ہیں مین جو گیٹ اس کے سامنے بلکل کھڑے ہیں کہ باہر نکلے دار کے مختلف جو منسٹر پہ ہیں ایم این ایس ہیں ان سے بات کی جائے اور یہاں تک بل کی بات ہے تو یہ الیکشن بل دو آزاد سترہ کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ بہت پہلے سے پینڈنگ تھا دو ڈائی سالسز میں ورکنگ ہو رہی تھی تمام جتنی بھی پوریٹیکل جماعتیں تھی ان کی آراء لی گئی اور پھر اس کو اتمی شکل دی گئی اس میں یہ تھا کہ ایک قومی اسمبلی کا جو میمبر ہے وہ کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے اپنی کانسٹینسی پہ اور جو سبائی اسمبلی کا ہے یہ تمام چیزیں اس میں تین ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہے کمیشنر کا تیون ہے پھر میمبرز کا ہے اور اس کے علاوہ جو جتنی تمام وہ ہیں الیکشن کے حوالے سے ریفارم اس کے حوالے سے یہ دل ہے لیکن آج چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بڑی گہمہ گہمی اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 203 ہے اس کی ایک شک اس کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح پہلے تھا کہ جو 62-63 آرٹیکل کے مطابق یہ تھا کہ جو میمبر اسمبلی کے لئے الیجیبل ہے وہ ہی پارٹی صدر بن سکتا ہے یہ اس میں مین آمینڈمنٹ ہے جو آج کرنے جا رہی ہے پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ جو ہے شک آجا بابر یہ بتائے گا کہ جو آپ نے کہا کہ حکمران جماعت یہ بل پیش کرنے جا رہی ہے زائد حامد صاحب جو وزیرہ قانون ہے وہ یہ بل پیش کریں گے کیا جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی کیا اٹینڈنس نظر آتی ہے کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمین ایز ہیں کیا وہ آئے ہیں آج کیا اٹینڈنس ہے اس سوالے سے کیا بتائیں جہاں تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کے موسٹی جو راکین ہیں وہ آ چکے ہیں وہ کشید شاہ صاحب جو آپوزیشن لیڈر ہیں کچھ ان کے چیمبر میں موجود ہیں کچھ دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس کارڈ ہوگا وہ وہاں پر چلے جائیں گے اور یہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو بنی گالا میں جو ہیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہو رہا ہے وہ بھی یقیناً آئیں گے وہ اپنی حکمت اعملی دیکھیں گے کیا ہوتی ہے لیکن جو کولیشن پارٹنر ہیں حکومت کے جسے جی ایو ای ایف ہے اور اس طرح آپ تاکیر پاؤ وہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے ایمک ایم پی یہاں پر پہنچ چکی ہے ان کی بھی نمائندگی ہے اور آج ایک ڈیفرنٹ محول نظر آ رہا ہے اچھا بابر اس بل کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں جب پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ دھانتلی کے حوالے سے دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن کا اس کے بعد انتخابی اسلاحات کی ایک کمیٹی بنائے گی جس میں تمام تر پارٹیز کی ریپیزنٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپس پارٹی ہر پارٹی کی اس میں ریپیزنٹیشن تھی کیا آپ کی بات ہوئی ہے ان تمام تر پارلیمنٹیرینز سے جنہوں نے اس بل کو ڈرافٹ کرنے میں ایک اہم رول پلے کیا کیا کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا پاکستان کے الیکٹرال پروسس کے اوپر تمام تر سیاسی جماعتوں کا اعتماد بحال ہوگا جتنے بھی جس طرح حکومتی جماعت کی اس کے عراقین تھے پھر پی ٹی آئی کے میمبرز تھے پھر ایمٹی ایم کا تھا تمام جتنے بھی اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے جانا ہے بریکنگ نیوز کے لیے نیوز ٹوڈیوز اس کے بعد واپس آئیں گے اور بلاخر ابو زبیر ٹیسٹ میں سیلنکا گٹین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی اور ایک وکٹ سے سیلنکا نے یہ میچ جیت لیا اس طرح دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں سیلنکا کو ایک صفر کی برطری حاصل ہو گئی ابو زبیر ٹیسٹ کی پہلی اننکس میں چار سو انیس رنس کے جواب میں پاکستان نے چار سو بائیس سنسٹ سکور کیے یاس شاہ کی شاندار بولنگ رہی انہوں نے آٹھ وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ ڈیبیو کرنے والے محمد عباس تین بختیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے چندی مل کی ایک سو پچھپن رنس کی اننگز جو پہلے اننگز میں انہوں نے پرفارمنس بیٹنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اس نے ایک اچھی بیس رکھنے میں عام کے ظاہر ادا کیا سیلنکا کی جیت میں اور سیکنڈ اننگز میں پاکستان کی ٹیم بہت کمزور ثابت ہوئی اور ایک سو چھتیس سنس کا ٹارگٹ حاصل کرنے میں اسے مسائل کا سامنا رہا اور سیلنکا نے ابو زبی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی ہے سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ چھے تاریخ کو دبائی میں کھیلا جائے گا پہلی اننگز میں پاکستان کی چار بیٹسمن فیفٹیز بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا سمیہ کیاون رنز شان مسعود انسٹ ازر علی پچاسی اور حریف سوہیل چیہتر رنز لیکن دوسری اننگز میں کوئی بھی بلے باز خاتفہ پرفارمنس کا مظاہرہ نہ کر سکا بالخصوص سیلنکا سپنرز نے تگنی کا ناش نچا دیا پاکستانی بیٹسمنوں کو کوئی بھی بیٹسمن کریز پر زیادہ دیر نہ رکھ سکا اور اس طرح ابوزبی ٹیسٹ میں سیلنکا نے پاکستان کے خلاف ایک وکٹ سے کامیابی حاصل کر کے دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز میں ٹیسٹ سیریز میں ایک صفر کی بہتری حاصل کر لی یہ تھی اس وقت کی فوری اور اہم قبر بے کر پاکستان آپ کو خوش آمدیت کہیں گے تازہ ترین خبر آپ سے شیئر کریں گے پہلا تیس میچ پاکستان با مقابلہ سیر لنکا شکف دیتی ہے سیر لنکا نے پاکستان کو اکیس رن سے اور جو اس تیس میچ کی اگر بات کی جائے تو اوورال پاکستان اس کو ڈومینیٹ کرتا رہا لیکن آخر دن جو تمام طرح پرپارمنسز ہیں وہ سیر لنکا کی رہی ہیں خاص طور پر ایک کھلاری نے تمام طرح فرق پیدا کیا ہے وہ رنگ نہ رات کا پہلے اننگز میں پانچ کھلاریوں کو انہوں نے آؤٹ کیا دوسری اننگز میں انہوں نے چھے کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں ایک سو چودہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے ایک کس رنز سے سیر لنکا نے یہ میچ جیت لیا ہے پہلے پہلے لنکا نے سیر لنکا نے سیر لنکا نے سیر لنکا نے سیر لنکا کیا چار سو اننیس رنز بنائے جواب میں پاکستان کی ٹیم چار سو بائیس رنز پر آؤٹ ہوئی تین رنز کی پاکستان کے پاس لیڈ تھی اس کے بعد پاکستان نے اچھا کمبیک کیا جب یاسر شاہ نے آؤٹ کیا پانچ کھلاریوں کو اور ایک سو ارتس پر پوری ٹیم کو دھیر کیا اور ایک سو پیمتس کا ٹاگٹ پاکستان کے پاس تھا لیکن آخری دن اور خاص طور پر آخری سیشن کی اگر بات کریں تو انتہائی ناکس بلے بازی ہم نے دیکھا کہ مظاہرہ کیا پاکستانی بلے بازوں نے اسد شفیق نمارہ رہے اس کے لئے حارس سہیل نے ایک اچھی نینس کی نہیں لیکن وہ فنش نہیں کر سکے یہ ڈو کھزاری تھے جو ڈبل فگر تک پہنچے اور سفراز احمد نے انہیں سرنس بنائی لیکن وہ بھی ایک غیر ذمہ دانہ شورٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے اس پر مزید ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے حافظ محمد امنام نے سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہے حافظ اب آخری سیشن تو بڑا تباکن ثابت ہوا پاکستان کے لئے کیا ریسپونس آپ کو کچھ نیگیٹیو نہیں نظر آیا بلے بازوں کا یہ اتنا بڑا تارگٹ تو نہیں تھا اور بکٹ بھی اتنی کوئی ڈیٹی ریٹ نہیں ہوئی تھی آج ہے کہ دو چیز یہ ہے نا کانسہ نے ایک ہے کہ ہم اٹیکن مورد میں جاتے اور وٹنے زہادہ ہوتی تو بھی کرٹسزم ہوتا اور اگر ہم اس طرح سے آ رہے ہیں تو یہ بھی تنقید کا سامنا تو دونوں صورت ہوں لیکن پاکستان آخری سیشن کی جو آپ نے بات کیا ہے بہت سارے وٹنے پاکستان نے بلے بازوں اپنی غلطی سے زہادہ کی ہیں جس میں آپ بہت زیادہ پچھ کو موردیں اجام نہیں خیلاتے کہ پچھ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا لنگٹن بھولنگ کو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے مقالف بیٹنگ کو بھی کم رنز پر آؤٹ کیا تو پچھ کا بہیویئر اور جو برطاؤ ہے وہ سمجھ آیا جانا چاہیے کسی بھی ٹین کو پاکستان کے لابہ دیکھنے کچھ بول ضرور اچھے پڑے لیکن گینٹ کی لائن پومس کرتے رہے بیک مین پھر بیک ٹائم کے اوپر بیک شوٹ سیلے گئے ہیں شوٹ سیلیکشن پور کا اور شوٹ سیلیکشن پور ہونے کی وجہ سے جب آپ کے اہم مواقع کے اوپر اہم بلے باز اگر تین کا سارس نہیں بھیتے ہیں تو اس کا اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں نہیں گلتا پر فارس کو دیکھنے اور انہوں نے کتنے بیٹ ٹائم پر چھوٹ کیا وہ شوٹ دیلنا آجا یہ شوٹ سیلیکشن پہ جب ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے جب پاکستانی بولرز نے اچھی بولنگ کی اور 138 پر پوری ٹیم کو آؤٹ کیا سرلنکا کی 135 کا تارگٹ تھا کیا اس کے بعد تین مینجمنٹ کوچنگ ستاف تمام کپتان اور پلیئرز کیا پلان کیا ہوگا کس طرح کیا کوئی پلاننگ آپ کو نظر آئی ہے کہ بلے بازوں نے رسٹرین کرنا ہے کسی ایک بولر کو ٹارگٹ کرنا ہے ایسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی ہے ایسا تو پلاننگ نظر نہیں آتا جس کا آپ بکر کر رہے ہیں کہ کسی ایک گین باز کو حدف بنا کر اس سے رنس نکالنے ہیں ایسا تو نظر نہیں آتا جہاں تک ہماری اپنی بلے بازوں کی حقمت عملی تھی وہ بھی کچھ خاص نظر نہیں آئی یہ صرف کہ ٹائم گزارا جائے اور گنز نکلتے رہیں گے آجتا آجتا وہ پولیسی کی جو کہ کامیاب ہو نہیں پائی ہے اور اسی پولیسی کے نتیجے میں اسی منصوبہ بندی کے نتیجے میں گنز بھی نہیں نکلے ہیں اس میں جتے نکلنے چاہیے تھے اور پریشر بیلڈ ہوتا گیا آپ دیکھیں کہ پہلی بانگری پاکستان کی اننگز کی کہاں جا کرنگی جب ہارے سویل بیٹنگ کر رہے تھے تو یہ مجموعی قور پر کوئی حکمت ایملی آخری اننگز میں پاکستان کی یہ جو تھی جس میں زیادہ ضرورت کی بعض لوگ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ آرڈر بھی چینج اگر کر لیتے کوئی ایک تیز کھیلنے والا بندے باز اوپر آتا رنس شروع میں زلدی نکل جاتے تو پریشر ڈاورٹ ہو جاتا سی لکھائے کے اوپر ایسا ہو نہیں پایا ہے حکمت ایملی یقینی جس کا آپ دیکھر کر رہے ہیں اس کا فکران تھا کہ ہم نے رنس کس بولر پر نکالنے ہیں کیسے نکالنے ہیں کس ٹان پر نکالنے ہیں کس سائٹ سے ہم نے اٹیک کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں دیسنسیب ہونا ہے ہم دیسنسیب بوٹ میں رہے ہیں اور بیالہ تر اسی بول ڈھک کرنے کے جانس کیلنے کے شکر میں آؤد ہوتے رہے ہیں آپ اصل شتیق کو دیکھنے ہیں آپ ازر اڈی کو اچھا بول ہوا لیکن وہ کلوس چلے گئے سمی اسلام کو بول اچھا ہوا اس میں کوئی دور آئے ہیں جس طرح شان مصود کیلے بول کی پچھ کو جتنی تنقید ہارس سہیل کی سیلیکشن پر کی گئی تھی میرا خیال ہے کہ ہارس سہیل نے اپنی جو سیلیکشن ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے پہلی ایننگز میں بھی اور دوسری ایننگز میں بھی تو ہارس سہیل ایک پوزیٹیو میں اس پورے تیس نچ میں نظر آئے ہیں ایک پوزیٹیو میں ایسپیک جس کو ہم ڈسکس کر پکتے ہیں ہارس کی سیلیکشن کے اوپر تنقید اس لحاظ سے ضرور تھی کہ وہ کافی برس سے کافی سال سے انہوں نے فور ڈے میک فسنہ ٹرکیٹنگ کے لی یہ بات ضرورت ہے لیکن میری جائے میں جو ان کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ تیس ان کی فور ڈے نہ کھیلنے کے بیجے تھا نہیں کیونکہ ان کی سکلز ٹیسٹ ہو چکی ہیں ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ ٹیسٹ ہو چکا ہے پہلے سے اور سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مانگمنٹ نے ان کو اسی بنیاد پر تیم کا حصہ پنایا ساتھ ہی ساتھ جو نیشن ٹرکیٹ اکیڈی میں ان کے بولنگ کے اوپر کام ہوتا رہا کہ ایک آل ڈاؤنڈر کے اوپشن کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے تو اس اضافی خوبی کی وجہ سے ان کو لیا گیا سیلیکشن کمیٹی نے یہ ٹیم مانگمنٹ نے کتن یہ نہیں دیکھا کہ یہ پر کلاس ٹریکٹ انہوں نے ٹیم ساتھ سال سے نہیں کھیلی گیا ان کے پاس پر کلاس کا ریکارڈ نہیں ہے چاس سال میں انہوں نے کوئی ٹرڈے نیشن نہیں کھیلے ٹیسٹ مارج نہیں کھیلے ٹریکٹ بہت زیادہ نہیں کھیلے کیونکہ سب سے زیادہ جو ان کی سیلیکشن میں چیز دیکھی گی ان کی سکلز اور ٹیمپرامنٹ دیکھیں گے جو کہ دونوں ٹیسٹ ہو چکی تھی ان کی سیلیکشن کے اوپر جو تمگیٹی بہاران انہوں نے اس کا کارکمتی سے جواب دیا اور میڈل کیلنگز کے میڈل میں ترمیان کے اسے میں آپ کو ایک کلاسی کی ضرورت تھی جو کہ حارش سوہیل کی موجودگی میں اس کو پریسی چلیں حارش سوہیل تو ایک ایسا کھلا رہی ہے جو اپنا ڈیبیو کر رہا تھا باقی تو سینئرز تھے ان کا ٹیمپرامنٹ اور ان کی سکلز تو بہت دفعہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں پھر کیا ہوا ان کا ٹیمپرامنٹ اس آخری اننگ میں کیا کوئی پلان نہیں تھا کیوں اس قسم کی شارٹیں کھیلیں کسی ایک بولر کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا حیرات نے اگر مجھل خانتہ کہ پاکستان کی دوسری رنگز میں رنگ اور حدف حاصل نہ کرنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ اتر شفیق کا رنگ نہ کرنا ہے اتر شفیق نے ان انجز کو لمبا کرنا تھا اور ایک انڈ سمبھالے رکھتے ہوئے اتر سپورٹ کرنا تھا کیونکہ برنل آرڈر میں اگر پاکستان کے پاس تب سے زیادہ تجربہ کار کناڑی جونس اور مصبا کے موجودی میں نظر آتے ہیں جو کہ ایک عرصے تک اس سیچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے بڑے انبلی کے ساتھ آ رہے ہیں اور مختلف مواقع پر انہوں نے پاکستان کے لئے بڑی چیننگز کھیلی دی ہیں ان کا رنز نہ کرنا اور بڑا آف کلر نظر آنا اسپینس کے خلاف اسپیس کے اوپر وہ پاکستان کے لئے سب سے زیادہ انکسان کے ثابت ہوا آؤٹ کر کے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ نظر آئے تھے شاید میرا خیال ہے وہ اپنے کریئر کو آپ بالنگ میں دیکھ رہے ہیں عبدالغفار نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں بان سین کا تعلق ہے بہت شکری عبدالغفار کیا ہم اسد چفیق کی بات کر رہے ہیں ہم باقی میڈل آرڈر بیٹسمنوں کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی اینکر رول پلے نہیں کر سکا جو مزبا اور یونس پلے کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے اس آخرین انگ میں کسی اینکر رول پلے کرنے والے میڈل آرڈر بیٹسمن کی سکتے بڑا کنسیم مجھے نظر آرہا ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن تھی اس کا مزبا یونس نے تقریباً پانچ سکتے سالی کھٹے سنبھالے رکھا اور باقی پلیئر اس پر انکر سپورٹ نائیڈ نہیں ہوتی تھی تو وہ سپورٹنگ رول کے اندر اپنے رنس کرتے تھے اور انہیں پرفارمسٹیز بھی اچھے بھی لیکن یہ کوئی سکتے مارکتے ہیں جو آخری ایک سال رہا ہے اور آج وہ چیز بارہ ایک پورٹ ہو گئی اور مجھے سب سے زیادہ جو پیر جلس میں پرومن رہا رہی ہے کہ اگر آپ آنسلی دیکھیں تو پاکستان کی اس ٹیم نے چھوائے ازر علی کے بیگر جتنے بھی بیٹنے رہے ہیں آپ اپنا اپننگ پیر دیکھ لیں اسر شفیق کو دیکھ لیں بابر آدم کو دیکھ لیں اور کسی اتحاری سیل نے اسر شفیقیشن دور ثابت کی لیکن باقی ٹیم سے چاہت جو ٹیم میں جگہ ہے اب ان کو جگہ برگار رکھنے کے دوسرے رنز میں یہ ٹیسٹ کرنے ہوں گے تو جب یہ سور پیال ہوتی تو ٹیم میں زیادہ پینک رہلتا ہے جبکہ مزبا یونٹ ہوتے ہوئے یہ فالم نہیں تھی کہ گائٹنگ آرڈر فکت تھا تو بڑی معجوز کن کو فارمز اس محالے پر بھی ہے کہ سائیکلوزی گلی چینسن میں سمجھنا باقیستان ٹیم میں برا اپٹیک پڑے گا کیونکہ پوسٹ نظمہ یونٹ ہیرا اور آپ کو بہت زیادہ میں نے ایک سوال حافظ عمران صاحب سے بھی کیا تھا وہ ہمارے ساتھ ٹیلفلائن پر موجود ہیں کیا جب پاکستان نے 135 سنس کا ٹارگٹ اچیف کرنا تھا اور بلے باز اترے تھے میدان میں کیا کوئی پلان لے کر اترے ہوں گے کیا کچھ کوچ نے مینجمنٹ نے کچھ بتایا ہوگا کہ یہیے بولرز ہیں ان کی یہیے ویکنس ہے ان کو آپ ٹارگٹ کریں اور آپ کے پاس پورا سیشن ہے تیسر سیشن ہے اس سے پہلے لنچ کے بعد کا سیشن ہے تو ایک پلان کے ساتھ جائے جائے اور بیٹنگ کی جائے کوئی نظر آیا آپ کو پلان دیکھیں پلان مجھے تو نظر نہیں آیا کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہم ہی اتران کو چھوٹ ٹیک کریں تو جس طرح وہ سپنر کو رات جیسے سپنر کو ٹلٹ میں کیج دیکھے گئے اس سے تو دو تیرز بہت زیادہ واضح ہوگی چھوٹ ٹیرز کے پاکستان کی ٹیم بیسیکلی اگر آپ کمات چھوٹ ٹیکشن دیکھیں تو ہم بیسیکلی ڈیفنسز اور اٹیکنگ مائنسٹ کے بیچ میں جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس سے دو چار ہو کر ہم آؤٹ ہوئے ہیں ہمارا کوئی بیٹسمن نہ تو مکمل طور پر ڈیفنسز چھلتا مہدر آیا نہ مکمل اٹیکنگ ہم اسی ٹینشن میں رہے گی یا تو سوٹ کریں یا دیفنڈ کریں اور جب آپ خود بالکل جو ہے وہ ڈیسائیٹ نہیں کر پا تو اگلی ٹیم فائدہ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہاریس سویل جن کی وکیٹ جگ گرید تو پاکستان کی شکت دیکھنی ہوئی لیکن جب تب وہ خریف پڑتے ہیں تو وہ بہت ایزیلی کھیل رہے تھے لگ یہ رہا تھا کہ ان کو پرولم نہیں ہے کہ کیا سیچیشن ہے وہ میریٹ پر گیم کو کھیلتے نظر آئے لیکن باقی جو بیٹسمن ہے تو اگر آپ شان مصروب کے شاٹ ٹک کریں آگے نکل کے انہوں نے بہت غیر دمیدران راستے گیم کو کھیلا پر فراس بہت زیادہ اور اسی شاٹ نے میرے خیال میں سمیچ وٹرننگ کوئٹ بنا دیا حافظ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وہی سرلنکن ٹیم ہے جس کے تمام ڈپارٹمنٹس میں انڈیا نے آؤٹ کلاس کیا تھا اس ٹیم کو یک یک یہ تبدیلی اور یہ ٹیسٹ میچ انہوں نے جیتا اور یو اے میں جیتا جو پاکستان کا ہوم کراؤنڈ ہے تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے سرلنکہ کی ٹیم میں بھی کوئی خانشان دہیں پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہارا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی انیس ٹیم سرلنکہ کے دنگرہ جو جس کا چلی جی رابطہ ملکتہ ہوا ہے بات ہو رہی ہے پاکستان با مقابلہ سرلنکہ پہلے سرلنکہ ابو زہری نے پاکستان کو شکست دیا سرلنکہ نے 21 رن سے اب دوسر ٹیسٹ میچ دبائی میں کھلا جانا ہے اور 6 اکتوبر کو یہ میچ ہوگا اور یہ دین نائٹ میچ ہوگا پنک بول سے یہ میچ کھلا جائے گا اس وقت پرزنٹیشن سیرمینی ہو رہی ہے آپ کس طرف لیے چلتے ہیں بسید دے یابی بیشن کی گاز موسیقی 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 And the most important performance of the game belongs to Rangana Hara. He is the Junaid Jamshed Man of the Madge Award winner. 11 for 136. 400 test match wickets and 100 wickets against Pakistan as well. Just a tremendous performer. Rangana, just a quick few words. G. Abdullupal. You do it quite regularly against Pakistan. 100 wickets against Pakistan. What's the major reason for turning it on against them? Actually, I have no idea about that because I have played more games other than the other countries. I mean, I have played about 20, more than 20 games against Pakistan. That's why I've taken 100 wickets, I guess. No, not really. I mean, you've been a great performance. Ageless wonder, they call you. Is that right? Do you want to be coined as an ageless wonder? Actually, I wish. But when you're getting more, the feel, everything is feeling. I mean, so on earth, everything is with me. Yeah. I mean, and the first left arm spinner to 400 test match wickets. That's a record, an outstanding record. You must be mighty proud of it. Yeah, actually, I was so happy with that because of that kind of a remarkable achievement. So, I mean, all credit goes to people who are behind me, from the parents, my family, special teammates, and the supporting staff, if I did mention, but I would love to thank everybody who's behind this thing. There's always going to be immense pressure on you to win this for Sri Lanka. How do you absorb all that kind of pressure? Actually, I don't think there's a pressure because this is why they are here to play cricket. So, that's how I think. I mean, your stated deliveries did do wonderfully well because they were looking for spin at times and it just straightened off the surface. Was that a ploy as well? I mean, there is some assistance from the surface. If you take last few days, like fifth and fourth days, there is something for the spinners. So, I mean, from the surface also, it helped for me. You were brilliant to watch. Well done. Congrats. Thank you. Thank you, Ramis. Ranganahara, the Man of the Match Award winner. May I invite Safraes to please come forward and have a few words? Are you Safraes up? You won't win, you won't win, but you're disappointed. I mean, you're part of the game, but you're disappointed. We've got a good recovery after the first inning. So, if we did the match, we got the match. You should win the match. Run chasing, fifth day, fourth day, there is a problem with Pakistan team. that's a problem. You understand that you have to do a game on the captain's team. But do you want to do a thing? Yes, I want to do a thing. Yes, I want to do a little bit. There are some issues. We have to do a little bit. Previously, we played a match. Especially fifth day, that's a little team under pressure. But there is a team that was missing, but there is also a new team that was missing. There is also a partnership. There is a partnership, and we get a partnership. So, we are going to win the match. جاتے ہیں سیچویشن کی وجہ سے مجھا رہا گیا سفراز یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھ بھی مشکل تھی ایک جا زیادہ ریڈ کر لیا پچھ پچھ کو یا باقی مشکل تھا اتنا تارگٹ چیز کرنا آرمیز بھائی جو گئی نیا بول کا سوڑا سا اسپینہ کا وہ تھوڑا بائٹ لے رہا تھا ایتھنگ وہی جو نو ٹیم کو پرولم کیا جب کل بھی ہم نے کیا تھا تو نیا بول جو تھوڑا سیم کی وجہ سے اس پیوڑا بائٹ لیا جس کی وجہ سے ہمیں لاؤس ہوا ایلی پانچ شرطیں ہماری کے لیے سمجھنا ہوں کہ جو نو ٹیموں کے لیے ایک جیسے تھی اور اچھا کھیلی پچھ ہاریت سویل کی ڈیبیو کے بارے میں کیا کہیں گے ہاریت سویل ماشاءاللہ بہت جا بردس کے لیے اچھے بات کم بیک کرنا آسان نہیں ہوتا اور جو نو لاؤس ہے جو کہ بہت بڑا لاؤس نہیں ہے مگر لاؤس لاؤس ہی ہے اگلے میچ میں کیا سمجھ کے جائیں گے نمیدہ سیلیز کا آخری مائچ سے کوشی کریں گے اچھا کم بیٹ کریں اور جو غلقیا کی ہیں اس مائچ میں ہمارے بیٹموں نے اچھا سکور کیا لیکن وہ اس لنگ کو لنبا نہیں کر پائیں تو کوشی یہ کریں گے کہ بات یہ کریں گے جس کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے یا بیٹنگ میں تو کوشی کریں گے تو انشاءاللہ بسید ملوک گے مجھے مہترین ہم نے پر مہارے بیٹنے میں تو کیا لاؤس ہے کامیٰ میں نے دیکھو کیا ہے جانب وہ جس کیتود ہیں شکریہ میں سوائے گا ہمیں صعیرتا ہے جمال لحالتا ہے تمام حول دورا شکریہ میں دیکھوش انجاب تمام حلی کرتے ہیں تکروں ہمیں بہتنید سے ہمیں کمم کرنے کیا فگیموں کی مطلب ان کے شعور終 لانچک وقت انجابیت ہونے جنب ہمیں طور پر شد میں ڈاللاکتور اگرانے مجھے Direct to you and your team For hanging in there and absorbing all the pressure It's difficult always Especially with It's difficult to stay On the middle Absolutely guys Credit goes to Deek Baal And Vatnas They played some really good cricket And the second in is Deek Baal was unbelievable Credit goes to him So بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کو ایڈمٹ کیا ہے سر فراز نے بلے بازوں کی جو خامیہ تھی ان کو بھی انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ اور انہوں نے کہا کہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائی اگلی ٹیسٹ میچ میں عبدالوحفار ایک دفعہ پھر ہمارسہ ٹیلی فرمین پر موجود ہیں عبدالوحفار میں سوال کیا تھا حافظ محمد عمران سے کہ یہ وہی ٹیم تھی جس کو آل آوٹ شکست دی تھی بھارت میں اور یہ وہی ٹیم ہے جس نے کم بیک اپ کیا ہے پاکستان کو ٹیسٹ میچ ہرائیا ہے کیا کوئی سر لنگا کی ٹیم میں بھی بازے تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے پرفارمنسز میں دیکھیں جب دیکھا جائے تو انہوں نے یہ ٹیسٹ میں ٹیلیننگ میں جب اچھی کار کرتے کی تکھائی اور پاکستان نے اپنا پتہ تین اچھی بڑھتے حاصل کی تو انہوں نے بہت مری موقع رائے کیا تھا جب پاکستان کے ٹیلینڈرز میں آتھے ہارے حاصل سے آرہی مل کر پاکستان کو ریٹ دلائی کہ سلنکا نے بیسکلی وہی اپنے ریگیٹ کی کو بھارت سے خلاف کرتے آرہے ہیں لیکن وہ بھی کنسیسن نہیں تھے لیکن جب ایک سو چھتی سنگ آپ کو تاگیٹ بن جاتا ہے زیر دل تو اس کے بعد کوئی اسٹیوز نہیں ہے سلنکا ٹیم آفیسلی اس پیچ میں کہوائے آخری دو سیشن پر اس کی بات جو فائنل پڑک مکلی وہ اسے چھتی سنگ بھی دے سکے تو ایک بہت اپیوپل ٹوٹا ہوتا ہے لیکن حیرات جو کہ پاکستان کے خلاف ہمیتر اچھی پفارمت بھید گئے ہیں مجھے حیران بھی یہ ہے کہ پاکستان کی تین منیجمنٹ نے بیٹ سنو نے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لئے ہمیتر کی طرح کوئی پلان پیار نہیں کیا جہاں بیٹ کر لیے ہم تطرح بہت آخانی سے کر سکتے ہیں کہ حیرات کی بالنگ کے اندر سکر بھی ایک پرولم ہے کہ اگر آپ اس کو بیٹ سپورٹ پر کے کھیلتے رہیں گے اس کو مدید اپنے پر حاوی کریں گے تو وہ اور زیادہ آپ کو تنگ کرے گا اس کو پھرنے کا بیٹس ہی صحیح ہے کہ آپ جائے سکتے ہیں آپ اس کو سویٹ کریں آپ اس کو پریشان کریں سنگر ڈبل لے کر لے گی کوئی پلاننگ مدر نہیں آئی اور جتنا کی یہ بھیڈ ہے آپ نے سفرات کی باتیں بھی سنی وہ خود بھی بڑے نایوت بھی کھائی دے رہے تھے بارال ہر ٹیم میں بڑے پلے جاتے ہیں لیکن اگر میں وہی کہوں گا کہ شیح دل یہ جتنا بڑا موقع تھا پاکستان ٹیم بلے اپنا کانکڑنس بھی کرنے کا ہم نے جو موقع دوائے سرفرات تو بہت پور امید ہیں کہ وہ کمبیک کریں گے پینک بال سے وہ ٹیس میک کھیلا جائے گا دین نائک وہ ٹیس میک ہوگا اور سیریز کا آخری میک ہوگا اور پاکستان کے لیے وہ میک جیتنا ضروری ہوگا اگر سیریز کو برابر کرنا ہے تو کیا سپیٹیجی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس ہار سے کچھ سیکھا جائے گا پاکستانی ٹیم کے کیمپ میں دیکھیں میں پہلے پینک بال ٹیس میں شیح بھی موجود تھا جو پاکستان ویسفرڈی سے زندان ہوا تھا اور وہاں بھی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا یاسشاہ نے آخر میں بڑھتے لے کے پاکستان کو مبائی جتایا تھا کنڈیشن پینک بال سے بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن کو روز دینے ہوں گے اگر آپ کے پاس تینوں اگر آپ دیکھیں ٹاپ تری تو وہ تینوں رنس بلوک کرنے والے خراری ہیں جو انیسٹیٹک نہیں لیتے بابر آزم کو یاسشاہ سپیگ کو کمیڈیٹ کرنا ہوگا چونکہ پاکستان ٹیم کی پلاننگ کچھ اگر آپ سوڑا سوڑا دو موڈ کریں شیر دل بابر آزم نے ونڈے میں نمبر دین کے لاتے تو ہمیں خود کنسسٹنگی اپنے بیٹسمنوں کو دینی ہوگی کہ آپ کو رول کیا ہے چونکہ پاکستان ٹیم میں جو پاکستان ٹیم میں جو پاکستان ٹیم میں رول نہیں ہے اور تمام کلاری آج جسٹا آؤٹ ہوئے اتصاف نظر آرہا تھا کہ کسی کے پاس گیم پلائن نہیں تھا اور ڈبل مائنڈڈ ہو کے کنسیجن رہا کے اپنی وکٹے گواتے دنے گئے بہت شکریہ عبدالغفار ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سینئر سپورٹ جنرلسٹ اور کہہ رہے تھے کہ یہ غلطیاں پاکستانی بلے بازوں نے کی ہیں اور امید یہی ہے کہ ان غلطیوں کو نہ دھورایا جائے اور اگلے ٹیسٹ میچ چونکہ پنک پول کا ہے ایک نئی اور ایک مصبت سٹریڈیجی کے ساتھ میدان میں اترا جائے تاکہ وہ میچ جیت کے سیریز کو برابر کیا جا سکے اب آگے ہم بات کریں گے ایک کہام دورہ ہوا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا افغانستان کا اور کابل میں ان کی بان آن بان ملاقات ہوئی ہے صدر اشرف غنی سے اور ساتھ ساتھ وفود کی صدر پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو مسٹرسٹ ہے اس کو کم کرنے پر اتفاہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلیم گین کا سلطہ شروع ہو جاتا ہے افغانستان کی جانب سے کچھ بھارتی انفلونس بھی وہاں پر رہا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی سلطہ حال نظر آتی ہے بارڈر مینجمنٹ پر بات ہوئی ہے کہ اس کو آگے موثر بنایا جائے گا اس وقت ہمارے سے تیلیفن لائن پر موجود ہیں لیفن جنرل ریٹائیڈ رزا محمد خان صاحب ایکس پریزیڈنٹ ہیں پارمر پریزیڈنٹ ہیں نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے اور صدر افغانی کا اور جو مسترسٹ ہے اس کو ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں آپ کو میں تھوڑا سا تائم میں تھوڑا سا واپس لے جاتا ہوں کہ جب ہمارے نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی پاک افغان ریلیشن پر اور پاک یو ایس ریلیشن کے اوپر اس کے بعد جو ہے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اور دو دن پہلے ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ ہمارے فورن منسٹر صاحب کے یو ایس کے دورے کے فورن بات ہوئی ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی اس کی اوپر جیسنز ہوئی ہیں ایٹ پر نیشنل لیبل وہ یہ ہیں کہ جو پاکستان کے جو قومی مفاد ہے ان کو ہمیشہ بالا تر رکھا جائے گا اور ان کے اندر رہتے ہوئے ہم افغانستان اور امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے بڑھانے پہ اور واپس جو ہے جس طرح تھے آج سے پہ تقریباً دو افتے پہلے اس طرح ہوں گے تو ایم شور کہ آمی چیف ڈی جی ایس آئی اور دوسرے فورن منسٹری کے اور منسٹری و ڈیفنس کے جو افیشل وہاں پہ گئے ہیں اور ہائیس لیبل پہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں جو کانفیڈنس بیلڈنگ جو ہے وہ بڑی ہوگی اس سے پہلے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز جو ہے منسٹری و ڈیفنی افیرز وہ بڑی اگریشیوٹی اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو پرسٹ ڈیفیسٹ کی کمی ہوگی تھی اس کو دوبارہ بھی اسٹیبلش کیا جائے اور ٹرائلیکٹرالیزم ٹرائلیکٹرالیزم کی قوارٹرلیکٹرالیزم کی یہ ساری باتیں جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا تو میرے خیال میں یہ ان تمام سفارتی کوششو کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے یہ اتدا ہوئی ہے اور آئیم شور کہ آمی چیف نے اور پاکستانی ریلیگیشن نے پاکستان کے جتنے بھی خدشات ہیں ان سے افغان حکام کو دوبارہ آگاہ کیا ہوگا اور ان کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی قسم کا کوئی نیٹورک نہیں ہے ایکزاکٹی سوال بھی اسی کے حوالے سے تھا کہ پاکستان پر تنقید یہ ہوئی کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں جس کو کنفرنٹ کیا پاکستان میں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ افغانستان میں سیف ہیونز ہیں وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں یہاں سے جو دہشتگرد ہیں وہاں جا کے روپوش ہیں اور ہم نے تو لسٹ بھی ان کو دی کہ یہ دہشتگرد ہیں آپ کے یہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں تو یہ ہمارے حوالے کیا جائیں یا ان کے خلاف کاروائی کی جائیں تو اس حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی کہ جو یہاں سے دہشتگرد وہاں روپوش ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے گا افغانستان اور جو بارڈر مینجمنٹ کی ہماری جو افغان گورنمنٹ نہیں ہے اس میں ہماری ہلٹن ایسسٹنس کریں ہمارے ساتھ کوپریشن کوڈینیشن کریں اور انڈیا کا وہاں پہ افغانستان میں جو نیگٹیو رول ہے اس کو روکھیں تو یہ تمام باتیں میرے سال میں ہماری طرف سے ان کو ضرور یہ کمیونیکیٹ ہوئی ہوں گی اس لیے کہ یہ نیشنل اسیمٹی کے ریزولوشن میں یہ تمام چیزیں ان کا ذکر تھا اور ان کی بات ہوئی ہوگی اور آج وائش آف امریک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل پیلیس افغانست ریزیڈنشل پیلیس کی طرف سے یونیشو ہوئی ہے وہ ایک پوزیٹیو قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تعلقات کے ایک نئے باپ کا آغاز ہوا ہے اچھا بری جنسل صورتحالے جنرل صاحب جب یہاں سے کوئی ہائی آفیشل جاتا ہے وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اشرف غنی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت میں ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھے میسیجز وہاں سے آتے ہیں کہ جو مسترس ہے وہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر وہی بلین گیم شروع ہو جاتی ہے اور پھر پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے پھر جو بھارت بھارت کہتا ہے وہی ہمیں کچھ ڈکٹیشن جو وہ دیتا ہے وہی سامنے نظر آتی ہے سٹیکنس کے صورت میں ہمیں امید کرنے چاہیے کہ یہ جو ویشس سائیکل ہے یہ ریپیٹ نہ ہو اور ہمیں یہ بھی امید کرنے چاہیے کہ ابھی افغان پریزنٹ صاحب ان کے جو نیشنل سیکیورٹی اڈوائیزر ہے افتنمار صاحب اور ان کے اینڈی ایس کے جو چیز ہے ان کو بھی ابھی ریسپروسٹی دکھانی چاہیے اور پاکستان میں آ کر اسی طرح ان کے جو خدشات ہیں وہ ہمیں دوبارہ بتائیں اور ہم اپنے خدشات ان کو بتائیں گے تاکہ فائنلی جو اس کا جو سلوشن ہے وہ ایک ڈپلومیٹک سلوشن نکلے اور اسی میں یہ ایک پاسیبیلٹی نکلتی ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور ہم تو پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ ایک پیس فل اور ایک فرنڈی افغانستان ایک سٹیبل افغانستان پاکستان کے نیشنل انٹرس میں ہے تو میرے خاند میں یہی ایک طریقہ ہے افغانستان میں امن کے جو پروسیسز کو آگر بہانے کے لیے آپ نے امن کی بات کی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تھوڑی سی بات آپ سے انٹرناشنل ڈے آف نون وائلنس تو یعنی عالمی دن ہے جو تشدد ادم تشدد کا اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ اس ریجن میں خاص طور پر کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں بھارت کی طرف سے جو والنس دکھایا جاتا ہے جو انسانی حقوق کی خلافرزیاں ہوتی ہیں تو کیا آج کے دن کیا ضروری نہیں ہے کہ بھارت پر یہ دباؤ بڑھایا جائے انٹرناشنل کمیولٹی کی جانب سے کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ جو تشدد وہاں پر کر رہے ہیں اس کو روکیں اس کو ختم کریں اور جو حقوق آپ نے غفظ کیا ہے وہ ان کو واپس دیں جن صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے آج ادم تشدد کا عالمی دن ہے اور اس حوارے سے پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ تمام تر معاملہ تصویر طلب مسائل حل ہوں پاکستان اور بھارت کے رمیان اور جو کشمیر میں اس وقت تشدد کیا جا رہا ہے بھارت کی فورسز کی جانب سے اس کو ختم کیا جائے اور بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورتحال میں جہاں حل کرے گی تو یہ تشدد کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا وہ تمام تر مسائل حل ہو پائیں گی جس کی ویسے یہ والنس ہمیں نظر آتا ہے یہ تشدد ہمیں نظر آتا ہے سٹیٹ لیول پر بھی اور انڈیویجیل لیول پر بھی پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی بہت سی لیجسلیشن ایسی ہوئی ہے جس آدم تشدد کے فروغ میں ایک ہیلپ ملی ہے پاکستان کو ایک دفعہ پھر ہمیں ٹیلیفون لائن پر جوائن کیا ہے لیفن جنرل ریٹ برزا محمد خان صاحب آج آج دن ہے آدم تشدد کا اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں روہنگیہ کے مسلمانوں کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر کے مسلمانوں کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں عراق شام کے مسلمانوں کی کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور جو ریسپیکٹیو سٹیٹس ہیں وہ ان کو حقوق نہیں دے رہی اور ان پر یہ تشدد ختم نہیں کر رہی اوائی سی نے کتنی قرارداد پاس کی ہیں کہ آج کے دن جتنی یومن رائٹس کی وائیلیشن ہو رہی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی پتکرل میڈل ایس میں افغانستان میں آپ دیکھیں اور کشمیر میں آپ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی تو یہ جو نون وائلس کا امید ہے کہ یہ صرف ایک دے نہیں رہے گا اور یہ ہفتوں میں اور انشاءاللہ آئندہ مہینوں میں پرمنٹ پیس میں یہ کنورٹ ہوگا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پرام منسل صاحب نے جو یونائیٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں سپیچ کی تھی تو انہوں نے اپنی تقریر کا جدائی اس بات سے کی تھی کہ یونائیٹی نیشن جنرل اسیمبلی کے جتنی بھی منڈیٹ ہے اگر اس کو تمام دنیا کے تمام ممالک اس کو جو سامنے رکھیں اس کے اوپر عمل کریں تو وائلوم دنیا میں کم ہوگی اور یہ جو یونائیٹرل ایکشن ہے اس میں نوائیہ ہرم سے بات کر رہے تھے اور آج کے دن کے مناسبت سے یہی پیغام ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس کو وہ پریچ کرتے ہیں وہ اسلام ہے اور اسلام ہمیں سلامتی اور امن کا درست دیتا ہے اور جو تمام تر ہمارے مسلمانوں کے خاص طور پر خلاف چیزیں ہو رہی ہیں جو تشدد ہو رہا اس کو روکا جائے اور خاص طور پر یہ جو تمام تر مسائل ہیں اگر یہ حل ہو جائیں گے تو تشدد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکھے